جیسا ہم نے دوستورنٹس یہ جو اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یا یہ جو آپ کا کرنٹ رویجن سیشن ہے یہ اس کے اندر ہم ڈیل کر رہے ہیں آپ کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا تعلق ہے کوالیٹی مینجمنٹ کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کوالیٹی مینجمنٹ ہی تو یہاں پر اصل میں جو ٹاپک میں کور کرنے چاہ رہا ہوں ایک تو کوالیٹی اور دوسرا کوالیٹی مینجمنٹ اچھا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوالیٹی کہتے کسے ہیں اصل میں کوالیٹی کو ہم ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ یہ ایک بیسک ٹول ہے جو نیچرل پروپرٹی آف اینی گوڈ آر سرویس ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم اسے کسی بھی دوسری گوڈ یا سرویس سے ساتھ کمپیر کر کے بہتر یا کم از کم اس کے ایکویل انڈ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہم کوالیٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں اس سینس میں کہ ان کمپیرزن ٹو ادر گوڈ اینڈ سرویسز یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ اسی بہت زیادہ ڈیفینیشنز ہیں جس کے اندر ہم اس چیز کو بھی لیتے ہیں کہ اس کے اندر انہیرنٹ پروپرٹی آف اوبجیکٹ ہیں جو آلاؤ کرتی ہیں کہ یہ سیٹسفائے کر سکے اس نیڈ کو جس کے لیے یہ پروڈیکٹ بنایا گیا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ کوالیٹی سے مراد یہ ہے کہ پروڈیکٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو سیٹسفائے کریں اور اپنی کلاس میں جتنے اس کے پروڈیکٹ سے ان کے مقابلے میں یہ ایک بہتر پروڈیکٹ ثابت ہو اسی طرح ایک اور معاملہ ہے جس کو ہم کوالیٹی مینجمنٹ کہتے ہیں یہاں پہلی جو ڈیفینیشن میں بات کر رہا تھا وہ صرف کوالیٹی سے مطلق تھی اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کوالیٹی مینجمنٹ کے بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک منصوبہ بندی ہے پلاننگ ہے جس کے تحت ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ریسٹ ایشور کرتے ہیں کہ ہمارا پروڈیکٹ یا سروس ایک ایسے پلان یا ایسی حکمت عملی کے تحت بنایا جائے کہ وہ اپنے مقصد پر پورا اترے اپنے پرپس کو میٹ کرے اس وہ اپنی ڈیزائن سپیسیفیکیشن پر پورا اترے اور کسٹمر کی جو نیڈز ہیں ان کو کے لیے فٹ ہو یعنی it means that making a plan by which we develop a product a service which not only meet the customer needs but also made according to the pre decided design and as well as suit to the purpose fit to the purpose so this is what we can say the quality management and other definition here required is quality management system now quality is not only a plan now it is become a process in which what we do we will first of all make a plan of quality management according to them we made a design to control design and control the system and we commit the training management so we train the staff یعنی ہم staff کو train کرتے ہیں تو پہلی بات ہم quality کو manage کرتے ہیں دوسری بات ہم اس طرح design کرتے ہیں اپنے نظام کو system کو اور اس کے مطابق اپنے staff اور working کی training کرتے ہیں تاکہ جو requirement ہیں اس کی management کی جا سکے and accordingly ہم supplier qualification کرتے ہیں چکے کسی بھی product کے بنانے کی quality کو بہتر کرنے کے لیے supplier کا بہتر اور اچھا material دینا ضروری ہے جیسے کہ تمام اچھے لیپ ٹاپس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو intense inside processor ہوگا لہذا supplier qualification بھی ضروری ہے اسی طرح ہمیں اس کے لیے جو product بناتے ہیں ان کا record اور control رکھنا ضروری ہے تاکہ system کے اندر آنے والی خامیوں کو یا problem کو resolve کیا جا سکے اب یہاں پر جب ہم quality کی بات کرتے ہیں تو یہاں Japanese جب بھی quality کا نام آئے گا Japanese companies کا نام ضرور آئے گا جو کہ conformance to standard کرتی ہیں یعنی standard کو ہر صورت compliance کرتی ہیں یا meet کرتی ہیں تو Japanese companies found quality کہتے ہیں degree of conformance to standard کہ کس حد تک آپ standard کو meet کر سکتے ہیں تو جتنا narrow and consequently started the use of definition کہ کتنا آپ consumer کو satisfaction پرام کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا standard meet کریں گے کسٹمر اتنا ہی مطمئن زیادہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ quality first quality کا مطلب یہ یہاں پہ کیا ملیا جا رہا ہے کہ اگر گاڑی بنا رہے ہو تو اس کے اندرے safety durability reliability reliability اب durability long life کو کہتے ہیں اور reliability دھوکہ نہ دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور safety standard آپ جانتے ہیں case of any accident it should secure your life in the best way and highest quality provide کی جائے at affordable cost and customer satisfaction کو ensure کیا جا سکے کہ customer کا trust win کیا جا سکے that is what done by Japanese companies and that is why Japanese are the big car manufacturer all the world over so ایک تو بات یہ ہوگی اب دیکھئے quality کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو features related with quality ہیں اس کے اندر جو views ہیں ایک تو internal view ہیں جس کے اندر ہم conformance to quality یعنی quality کو meet کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام requirement پوری کی جائیں جو customer کہہ رہا ہے on time execution ہو کوئی غلطی یا error نہ ہو within budget کام کیا جا سکے اور procedure کو follow کیا جا سکے دوسری طرف جو ہے ہم customer view سے دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے آئی ہے یہ customer کی آئی ہے customer view دیکھتا ہے customer ان چیزوں کو نہیں جانتا کہ ہم نے internally target meet کیے تھے execution کیا تھا error commit نے کیا customer یہ دیکھتا ہے کہ performance against price کیا ہے میں نے pay کیا کیا مجھے performance کیا مل رہی ہے meet all expectation customer چاہتا ہے کہ میری expectations کو meet کیا جائے اور کوئی failure نہ ہو اور easy to deal with کے آسانی سے میں اس کو deal کر سکتا ہوں تو customer کیا ہے تو یہ جو view ہے this is external view and this is what your internal view so on the other hand product کوئی بھی اچھی quality کا ہو وہ base کرتا ہے اپنے features کے اوپر کہ آپ کیا feature offer کرتے ہیں جیسے ایک luxury car design اگر بات کرتے ہیں تو یہ elegance feature and plentiful جو ہے وہ comfort رکھتی ہے یہ match کرتی ہے with exotic leather seat luxury instrument panels white wall tires and ڈینڈا top of the line performance and offer excellent service after the sale and this is when the owners owners یعنی car owners loyalty آپ win کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کر سکیں تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ base کرتی ہیں کہ آپ کیا feature offer کرتے ہیں لیکن customer کی اور company دونوں کی ایک ہائش ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ freedom from deficiencies یعنی کوئی ایسا product بنائیں جس کے اندر defective ہونے کا سوال پیدا نہ ہو until unless کوئی abnormality prevail کرے means کہ جب ہم گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں repair نہ کروانی پر ایک خاص age تک engine problem نہ کرے paint ایک اچھی finishing دے اور hassle free car services دستیاب ہو سکیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر آپ نے جو process کیا ہے اس کے اندر آپ نے rest sure کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی deficiency نہ ہو اور جو customer کی specifications ہیں یا جو customer کے ساتھ آپ نے commitment کی about the product وہ آپ پوری کریں design کے اعتبار سے satisfaction کے اعتبار سے customer کی expectations کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو fulfill کیا جائے اور جب وہ overall دیکھیں تو ایک value perspective ہو یعنی اسے یہ ہو کہ میں نے جو pay کیا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے جو satisfaction ملی ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is what value perspective یعنی کہ product یا service جو ہے جتنا expect کیا تھا in the affordable price اس سے زیادہ perform کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ ہے value perspective کے آپ نے value care deliver کی ہے تو یہاں آنے تک میں نے دو تین کام جہاں وہ assure کیے ہیں ایک یہ کہ آپ کو quality کا پتہ چل جائے دوسرا آپ کو quality management کا پتہ چل جائے تیسرا آپ کو quality management systems کا پتہ چل جائے اور quality کے کچھ requirement پر آپ سے بات ہو سکے hope آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی thank you very much for joining Allah